اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بھائی کا سوال ہے کہ جنت میں بیغم یاہور سے صحبت کے متعلق وہاں یہ صحبت کی خواہش ہی نہیں رہ گی کیونکہ دنیا میں یہ ضروری تھی پیارے بھائی جو حدیث آپ نے ایک آنٹ کی ہے یہ بالکل صحیح ہے جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور اس کے بارے میں کسی کام نے سنا ہی نہیں اور اس کے اندر جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں وہ کسی انسان کے دل میں آئی نہیں سکتی وہ کیا کیا ہے باقی رہی بات کہ انسان کے وہاں شادیاں ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سور الدخان کے اندر اور جو مومن لوگ ہوں گے ان کو ہم اسی طرح بڑی بڑی آنکھوں والی جو ہورے ہوں گی ان کے ساتھ ان کی شادی کریں گے اور اللہ یہ بھی کہتا ہے متقین علا سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور نعین وہ سامنے برابر جو ہے شاندار تختوں پر تکی لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی اور ان کے ساتھ اللہ کہتا ہے تمہاری اے مومنو تمہاری ان کے ساتھ میں شادیاں کروں گا اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں لیکل لمر ام زوجان صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے دو بیمیاں ہوں گی من الحور نعین یعنی ہوروں سے دو بیمیاں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دیں گے اور وہ ایسی ہوں گی لم يتمثہن انسن قبلہ ولا جان جس کو نہ ہی کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے کبھی چھویا ہوگا اور ہر ایک انسان جو ہے وہاں جنت کے اندر جمع کرے گا دو بیمیاں اس کی جنت والی ہوں گی ہوریں اور دو دنیا والی ہوں گی اگر وہ جنت میں گئی تو اور تنمذی کے اندر اور مسلم احمد کے اندر حدیث موجود ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل من اہل جنت یعطا قوت مئت رجل فی العقل و شربی و شہوتی و الجمعی کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک بندے کو ایک سو بندے کی طاقت سے نوازیں گے اور یہ طاقت اس کی کھانے پینے شہوت اور جمع کے اندر ہوگی اور اللہ یہ بھی قرآن میں کہتے ہیں فی شغل الفاقیہون اور فاقیہون کا جو معنی کیا ہے اس سے مراد ہے مسیرون یعنی خوشی کے اندر ہوں گے تو لہذا ساری حدیثوں کو دیکھنے سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ جنت کے اندر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جنتی کو متقی کو دو ہورے دیں گے قرآن اس کی دلائل ہیں حدیث کے اندر اس کے دلائل ہیں اور پھر انسان جیسے ہی وہ اپنی جو ہے وہ حاجت پوری کر کے پیچھے ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کی بیوی کو باکرہ بنا دیں گے اور انسان جب بھی ہور کے پاس یا اپنی بیوی جو دنیا والی جنت میں ہوگی اس کے پاس جائے گا یوں محسوس کرے گا جیسے وہ پہلی بار ہی اس کے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باکرہ بنا دیں گے تو لہذا پیارے بھائی جنت کے اندر جو ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو دی ہے لیکن جنت کے اندر اس کی لذت اور اس کا جو مسررت ہے وہ الگ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والی نعمتی عطا فرمائے اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے حیدہ ماعندی واللہ والمی سواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دنیا اور دنیا اور دنیا موسیقی